بندہ خدا اپنے رب پر اعتماد رکھئے کیونکہ آپ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہوئے اس کے شگر گزار رہیے اور اپنی محنت پر جو ہے وہ بروسہ کیجئے آپ کا پاک وردگار جو ہے آپ کی تمام مشکلات کا آسانی کا حل کرنے والا ہے اور ان کا وسیلہ دیجئے جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ کائنات کو خلق کیا گیا ہے تو میں آپ سے صرف اتنے ہی کہوں گا کہ اپنی قسمتیں نجومیوں کے پاس ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی محنت پر یقین رکھئے اور اپنے رب پر یقین رکھئے کیونکہ یہ نجومی جو ہے یہیں پر بیٹھ کر آپ کیا ستارہ گزا بھی دیتا ہے اور پچیس تیس ہزار لے کر آپ کا ستارہ نکال بھی دیتا ہے تو بندہ خدا ان جالی قسم کی نجومیوں سے بچی ہے اور نجومیوں کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہے دیکھیں اگر آپ ذرا سی بھی اکل رکھتے ہیں ذرا سی اکل میں آپ کے ایک نکتہ دے رہا ہوں ایک نکتہ دے رہا ہوں اس کو آپ اگر غور سے سن لیں گے دیکھیں نجوم کا علم چل رہا ہے کوئی چار پانچ ہزار سال سے یعنی کہ اس تارہ یہ یہ زہرہ نیپ چونر یہ وہ جبکہ اگر آپ ذرا سا غور کریں ذرا سا غور کریں تو میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیے گا کہ گلیلیوں نے دور بھی نجات کی تھی سولہ سو پندرہ میں ٹھیک ہے اور حبل اجاد ہوئی ہے نائنٹین ففٹی فائف میں انیس سو پچپن میں جب حبل اجاد ہوئی تو ہم نے دیکھا یہ جن ستاروں کا ہم چھوٹا چھوٹا سا سمجھ ر ہیں یہ تو بہت ہیو جو بہت بڑھیں یہ تو ہم سے بڑھیں اب تو نائسہ کی جدی تحقیق نے بتا دیا کہ بھئی ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ کیاکش ہیں تو دریافت ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو بندہ خدا وہ نجومی جو آج سے پچپنٹ سال یعنی کہ ٹوٹل کوئی پیسٹھ سال پہلے تک بلکل نابل تھا ان ستاروں سے آسمانوں سے صرف ایک چاند سورج اور ایک دومدار ستارہ یا ساتھ ستاروں کی ٹرینگل تھی ان کو وہ جانتا تھا بندہ خدا جو ستارے آج ت ستر سال پہلے سے پانچ ہزار سال پہلے کون سا نجومی کون سا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر ان ستاروں کی نقل و حرکت کو دیکھتا بھی رہا ان کے مدار بھی بناتا رہا اور ان مدار سے آنے والی ریس کو انسانی جسموں پر پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سائیڈ ایفیکٹس بھی نوٹ کرتا رہا یہ جہالت ہے ٹوٹل جہالت ہے اللہ تعالی نے بندہ خدا اگر سورج کو پیدا کیا ہے تو ہیٹ کے لیے انرجی کے لیے ویٹامین حاصل کرنے کے لیے ریسپریشن کا عمل ہوتا ہے پھلوں کو پکاتی ہے تو بندہ خدا اگر ہم سورج کی پوجا کرنا شروع کر رہے ہیں تو سورج ہمیں کچھ نہیں دے گا سورج کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے تو بندہ خدا اپنی محنت پر یقین کیجئے اور اپنے رب پر بھروسہ کیجئے آپ کی قسمت آپ کی عقل ہے اور اپنی عقل سے اچھے فیصلے کیجئے اچھے فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ بینیفٹ اٹھائیں گے برے فیصلے کریں گے تو ان کا نقصان اٹھائیں گے ہر انسان اپنے اچھ اچھے کے لئے فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ ایک چیز بھول جاتا ہے کہ وہ چیز شاید اس کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اکثر وہ جب لاؤس اٹھاتا ہے تو وہ اپنی قسمت کو رونا شروع کر دیتا ہے اور بندہ خدا قسمتیں جو ہیں یہ ہم اپنی عقلوں سے تحریر کرتے ہیں ہر چیز قسمتوں میں نہیں لکھی ہوتی اگر ہر چیز قسمتوں میں لکھی ہوئی تھی تو اللہ کو یہ کرامن قاتبین کندے پر بتھانی کی ضرورت نہیں تھی کیا وہ ڈبلیگیٹ تیار کر رہے ہیں اور ہم پپٹس ہم پپٹ ہیں کوئی یہاں پر آ کر ہم کھیل پتلی تواشا کر کے جا رہے ہیں گنے گار گنے گار ہے چونکہ اللہ نے اسے گنے گار بنایا یا ایک نیک نیک ہے چونکہ اللہ نے اسے نیک بنایا کوئی گنے گار گناہ کاری نہیں سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے طاقت نہ ہو تو پھر اس کا مطلب اللہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہو گیا ناؤس بلائن کونسپٹوں سے باہر نکلئے اللہ تعالی نے انسان کو خود مختار پیدا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو تو بوئے گا وہی تو کاٹے گا جو اس کا حمد اسے بروزہ میشر حساب کتاب لیں گے تو خدا کے لیے اپنی قسمتوں کو ان نجومیوں سے چھڑوائیے بلکہ اگلا ٹاپک جو میرا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ نجومی ہے آپ کو علم نجوم کے ذریعے پتھر ایڈوائز کرتے ہوں یہ کہتے ہیں یہ پتھر میں نے آپ کا برج یہ ہے آپ کا ستارہ یہ ہے اور آپ کا پتھر یہ بنتا ہے جب یہ برج اور ستارے ہی تمام کے تمام غلط ہیں ٹھیک ہے اور بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے جس لمحے پیدا ہوئے جس ساتھ میں پیدا ہوئے جس وقت جس دن پیدا ہوئے جس مہینے پیدا ہوئے جس سال پیدا ہوئے کیا ان سب کو کیلکولیٹ کر کے آپ کی جنب کلنی نکال کے آپ کا نام رکھا گیا تھا جب آپ نے وہ میتھڈ اپنائے ہی نہیں ہے تو اب بھی اٹھ کے آپ کہتے ہیں میرا نام یہ ہے یا نام کا پہلا رویہ ہے یا میری ڈیٹ آگ برتی ہے تو آپ مجھے ستارہ بتا دیں میرا برج بتا دیں اور اس کے ساتھ میرے پتھر بتا دیں یہ بے وکوفانہ چیزیں ہیں اور ہم لوگوں کے اندر اتنی رچ بس گئی ہیں کہ ہم انہی کو درست مانتے ہیں اور انہی چیزوں کا اپنا مقدر اور قسمت سمجھ لیتے ہیں خدا کے لیے حقیقت کی طرف آئیے اور میں اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو دیتا رہوں گا تاکہ آپ کا نالج جاہو انکریز ہوتا رہے کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں یوٹیوب پر پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بالکل جواب دینے کا پابند ہوں مولا کی طرف سے میں آپ سے سلام چاہوں گا وَمَا عَلَهِنَا إِلَّا الْبَلَا موسیقا